اسلام علیکم نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے الیکٹریک فیلڈ لائنز اب ہمیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی ایک چارج کہیں پہ ہوتا ہے تو اس کی انٹرنزک پروپرٹی ہوتی ہے اس کی بائی 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 پروپرٹی ہوتی ہے کہ اس کے اردگیرد ایک فیلڈ ایک ریجن ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم الیکٹریک فیلڈ کہتے ہیں اور اس ریجن میں جب بھی کوئی دوسرا چارج آتا ہے تو اس چارج پہ فورس ضرور لگتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے الیکٹریک فیلڈ کو ویجیولائز کرنا ہو دیکھنا ہو کہ وہ کس طرح کی نظر آتی ہے یعنی کس طرح کی ہو سکتی ہے اب چارج اس کے اردگیرد الیکٹریک فیلڈ ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں ویسی پتا چلتا ہے کہ اگر ایک چارج ہے دوسرا چارج اس کے پاس لے کے آئیں گے تو وہ اس کو ریپیل کرے گا اگر سیم چارجز ہیں لیکن ہمیں جو الیکٹریک فیلڈ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی تو اس کے لئے اس کو ویجیولائز کرنے کے لئے کہ وہ کیسی ہو سکتی ہے اس کے لئے مائیکل فیرڈے نے ایک آئیڈیا پروپوز کیا تھا الیکٹریک فیلڈ لائنز کا تو مائیکل فیرڈے نے کیا کہا کہ الیکٹریک فیلڈ جو ہوتی ہے الیکٹریک فیلڈ لائنز پہ مشتمل ہوتی ہیں یعنی کہ اس میں لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم پڑھیں یہاں پہ الیکٹریک فیلڈ لائن is an imaginary لائن یعنی کہ ہم imagine کرتے ہیں سچ مجھ ہمیں ویسی نظر نہیں آتی بس ہم ایک imagine کرتے ہیں on which a free small test charge moves in an electric field یعنی کہ یہ ایک لائن ہے الیکٹریک فیلڈ لائن الیکٹریک فیلڈ میں ایک لائن ہے جس کے بالکل ساتھ ساتھ اگر چارج ہم یہاں پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ اس کے along جو ہے وہ move کرے گا اس کو الیکٹریک فیلڈ لائن کہتے ہیں مائیکل فیلڈ نے کیا کہا a map that represents strength and direction of electric field also called lines of forces تو lines of forces جو ہوتی ہیں یہ ایک میپ ہے یعنی کہ الیکٹریک فیلڈ جو ہے نا وہ ایک میپ کی صورت میں ہوتی ہے کس چیز کا میپ الیکٹریک فیلڈ لائنز کا اور جو وہ الیکٹریک فیلڈ لائنز ہے وہ ہمیں الیکٹریک فیلڈ کی direction کے بارے میں بھی بتائیں گی اور points پہ الیکٹریک فیلڈ strength کے بارے میں بھی بتائیں گی ٹھیک ہے تو یہ idea تھا کہ ہم اس کو الیکٹریک فیلڈ لائنز کی صورت میں visualize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ والا idea آیا کیسے کہ ہم اس کو visualize کر سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ الیکٹریک فیلڈ پیٹرن اب اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی charge کے اردگرد الیکٹریک فیلڈ جو ہے وہ کس طرح کی ہے تو ہم کیا کریں گے to draw الیکٹریک فیلڈ لائنز place positive charge at equal distances from charge at different places ہم کیا کریں گے اس charge کے اردگرد same distance پہ ایک test charge رکھیں گے اور اس test charge کی motion کو دیکھیں گے اور اس motion کی اکورڈنگ جو ہیں وہ اس کی الیکٹریک فیلڈ لائنز وہ draw کر دیں گے اب دیکھیں for example الیکٹریک فیلڈ لائنز due to a positive point charge for example اگر ہمارے پاس ایک positive point charge ہے یہ positive point charge ہے اس کی الیکٹریک فیلڈ ہم نے دیکھنی ہو کیسی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے کیا کرنا test charge کیا ہوتا ہے ایک positive چھوٹا سا positive charge ہوتا ہے اب ہم نے کیا کیا ہم نے اس positive charge کو اس سے equal distances پہ رکھا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر لیٹسے کہ میں اس کی بلکل پاس یہاں پہ رکھ دیتی ہوں جیسی positive charge کو یہاں پہ رکھ کے چھوڑیں گے تو یہ کیا کرے گا یہ سیدھا move کر جائے گا سیدھا move کر جائے گا اس طرف کو ایسے کر کے ٹھیک ہے اس line میں move کر جائے گا اس direction میں تو arrow سے یہ direction show کر دیتے ہیں اب اسی charge کو اٹھا کے اگر میں یہاں پہ رکھوں گی تو یہ کیا کرے گا یہ والا اس کے اوپر یہ جو test charge ہے یہ positive charge ہے یہ بھی positive charge یہ test بھی positive یہ اس کو repel کرے گا اور یہ بلکل سیدھا سیدھی line میں اس طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اب یہ charges میں equal distances پہ رکھ رہی ہوں یہ درمیان والے positive charge یہاں رکھوں گی یہ تو بلکل سیدھا ادھر کو move کر جائے گا یہاں پہ رکھوں گی تو پھر یہ اس کو ادھر ہی repel کرے گا تو بلکل سیدھا ادھر کو move کر جائے گا اب یہ ہم نے کیا کیا اسی طرح یہاں پہ رکھوں گی تو ایسے یہاں پہ رکھوں گی تو ایسے یہاں پہ رکھوں گی تو یہ ایسے اور اب یہاں پہ دیکھو یہ جو جو لائنز ہیں یہ کیا ہیں یہ اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے چارج ٹیسٹ چارج کی موشن کو دیکھتے ہوئے یہ جو لائنز ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتی ہم نے کیا کیا ہم نے تِسٹ چارج کی موشن کو دیکھتے ہوئے خود ہی ایمیجنری لائن بنا دی اور ہم نے کہہ دیا کہ یہ جو الیکٹرک فیرڈ ہے نا یہ پوزیٹیو ٹیسٹ چارج کی وجہ سے یہ کچھ اس طرح ہی ہوگی چھیک ہے اور یعنی اس کو کہتے ہیں radially outward ایک تو یہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور اگر یہاں پہ میں ایک circle سا بنا دوں تو یہ قسم کی radius کی طرح لگ رہی ہیں تو circle کی center سے یہ والا distance جو ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اس کو radially outward اب یہی جو observation ہم نے کرنی ہے electric field lines due to negative charge اب اسی طرح لیٹسے کہ یہ ہمارے پاس اب یہاں پہ کیا ہے ایک negative charge ہے اب میں کیا کروں گی اس negative charge سے same distance پہ test charge یہی والا رکھ رکھ کے دیکھوں گی لیٹسے کہ یہ والا اگر میں circle بنا دوں تو یہ سارا circle اس سے equal distance پہ میں نے پہلے کیا کیا میں نے یہ test charge پہلے یہاں پہ رکھا یہ test charge جو ہے یہ positive charge ہے جب اس کو یہاں پہ رکھا تو یہ ایک test charge نے کیا کہ یہ سیدھا ادھر کو اس کی طرف move کر گیا یعنی کہ یہ ایسے move کر گیا اندر کی طرف اسی طرح اس کو بالکل same distance پہ اس سے یہاں پہ رکھا تو یہ کیا کیا سیدھا ادھر move کیا اور اس کے ساتھ آکے چمٹ گیا تو یہاں پہ رکھا تو یہ بالکل سیدھا ایسے move کر گیا یہاں پہ رکھا یہاں پہ ایسے تو یہاں سے آئیڈیا لگا لیا کہ یہ جو نیگٹیو چارج ہے نیگٹیو چارج کی وجہ سے جو الیکٹرک فیرڈ ہوگی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی اب یہ دکھو یہ بھی ریڈیالی ہی ہے لیکن یہ انورڈ ہے ریڈیالی انورڈ ٹھیک ہے اب یہی ہم نے آئیڈیا لگانا ہے الیکٹرک فیرڈ لائنز فور لائک چارجز اگر یہاں پہ میں ایک جیسے چارجز رکھوں لیڈسے کہ یہ پلس چارج ہے اور یہ بھی پلس چارج ہے اب یہاں پہ جیسے ہی یہاں پہ ٹیسٹ چارج میں رکھوں گی ٹھیک ہے دیکھنے کے لیے اب اگر یہ والا چارج نہ ہوتا یہاں پہ تو اس نے سیدھا ایسے چلا جانا تھا ٹھیک ہے اب جیسے ہی یہ ایسے جانے کی کوشش کرے گا ایسے جانے کی کوشش کرے گا یہ والا چارج اس کو ریپیل کر دے گا تو یہ یہاں جانے کی بجائے ایسے مڑ جائے گا تو یہ الیکٹری فیڈ لائن کچھ ایسے بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی سیم ایسے ہی ہوگا تو جو سیم چارجز ہیں ان کی الیکٹری فیڈ لائنز جو ہیں وہ کچھ اس طرح کرو سی ہوں گی ٹھیک ہے ایسی لائنز جو سیدھی نہ ہو تھوڑی سی مڑی ہوئی ہوں اس کو ہم کرو کہہ دیتے ہیں سیم اس کے ساتھ بھی ہوگا جانا تو ٹیسٹ چاہا اگر ٹیسٹ چاہا یہاں پہ رکھوں گی جانا تو ایسے چاہیے تھا تو یہ کیا کرے گا یہ ایسے مڑ جائے گا یہ لائنز کے بلکل ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹ چارج موگ کرے گا یہاں رکھوں گی یہاں پہ تو اس ٹائپ کی کچھ ہوگی الیکٹری فیڈ لائنز کس کی لائک چارجز کے لئے کس کی لئے لائک چارجز کے لئے لائک چارجز اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان دو پوائنٹ چارجز کے درمیان میں ایک ریجن ایسا ہے جہاں پہ الیکٹری فیڈ ہے ہی نہیں جہاں پہ الیکٹری فیڈ نہیں ہوگی وہاں پہ کوئی بھی فورس بھی نہیں ہوگی کیونکہ الیکٹری فیڈ ہی تو فورس لگاتی ہے اب یہاں پہ اگر میں ٹیسٹ چارج رکھوں گی تو یہ یہاں پڑا کا پڑا رہ جائے گا یہ موو نہیں کرے گا اب دیکھو میں نے دو چارجز کے بلکل درمیان میں یہاں پہ ایک اور چارج رکھتی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی فورس نہیں لگ رہی نہ یہ اس کے اوپر فورس لگا رہا ہے نہ یہ اس کو اوپر فورس لگا رہا ہے کیوں نہیں لگ رہی کیونکہ یہاں پہ الیکٹری فیڈ ہی نہیں ہے جس نے فورس لگانے تھی تو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں اس کو پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں نیوٹرل زون کیا کہتے ہیں نیوٹرل زون اب یہ تین چارجز کا ہو گیا اب ہے الیکٹری فیر لائنز فور ان لائک چارجز ان لائک چارجز کے لیے الیکٹری فیر لائنز کیسی ہوں گے لرسے کہ یہ ایک چارج ہے پوزیٹیو چارج اور یہ ہے نیگٹیو چارج اب اس کو بھی ڈراؤ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک ٹیسٹ چارج رکھیں گے ٹیسٹ چارج پوزیٹیو چارج تو یہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ اس کو اوپر فورس لگائے گا اس کو سیدھا ایسے موو کرانے کی کوشش کرے گا لیکن یہ جانا تو ایسے چاہیے تھا لیکن کیا ہوا آگے نیگٹیو چارج ہے یہ ایسے جاتے جاتے اس طرف کو موڑ جائے گا یہ اس کو اٹریکٹ کر دے گا تو یہ ایسے موڑ جائے گا اب یہی پوزیٹیو چارج میں یہاں پہ رکھوں گی تو یہ سیدھا ایسے چلا جائے گا یہاں پہ رکھوں گی تو یہ ایسے ٹھیک ہے اور یہاں پہ رکھوں گی تو یہ ایسے تو اس قسم کی جو فورسیز ہیں اس قسم کی لائنز جو ہیں وہ بنیں گی کس کے لیے unlike charges کے لیے اب یہ negative charge ہے نا تو اس negative charge کے کہ ہمیشہ electric field اندر جاتی ہے اور positive charge سے ہمیشہ باہر نکلتی ہے تو کچھ اس قسم کی electric field lines بنیں گی کس کے لیے unlike charges کے لیے start from positive charge and start positive charge سے ہوتی ہے اور end ہو جاتی ہے negative charge پہ اب پانچواں ہیں electric field lines for two oppositely charged parallel plates uniform in middle دو ہمارے پاس plates ہیں oppositely charged ہیں positively charged ہیں اور ایک negatively charged ہیں تو اس کے درمیان جو electric field middle میں ہوگی وہ بالکل ایسی ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں یہ uniform ہے positive charge سے شروع ہوگی negative charge پہ ختم اور یہ کیا ہے uniform بھی ہیں middle میں ہی uniform uniform کا مطلب ہے ایسی electric field ایسی electric field جس میں electric field lines ایک دوسرے کے parallel ہوں اور ایک دوسرے سے same distance پہ ہو یعنی کہ یہ distance یہ distance یہ distance یہ same ہوں تو یہ کیا ہے یہ uniform electric field کہلائے گی ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے non uniform electric field لیت سے کہ یہ کچھ اس طرح کی electric field ہے electric field non uniform electric field کا مطلب ہے کہ electric field lines parallel بھی نہیں ہیں اور ان کے درمیان جو distance ہے وہ بھی کیا ہے same نہیں ہے اب sometimes اصلاح ہوتا ہے کہ electric field lines parallel بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو distance ہے وہ different ہوگا تو یہ بھی non uniform ہے ٹھیک ہے uniform ہونے کے لئے کیا شرط ہے electric field lines parallel ہوں اور ان کے درمیان distance same ہو ٹھیک ہے تو اگر دونوں میں سے ایک بھی condition follow نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوگی non uniform تو یہ بھی کیا ہے non uniform تو یہاں پہ middle اس لیے تھا کیونکہ یہ lines جو ہیں وہ middle میں ہی parallel ہے اور ایک دوسرے سے same distance پہ ہیں کیونکہ باقی تو ایسے یہ curl ہو جاتی ہیں ایسے کر کے تو electric field line corners پہ کیا ہو جاتی ہیں non uniform ہو جاتی ہیں تو یہ electric field lines کے pattern ہو next step properties of electric field lines تو electric field lines کی کچھ properties ہوتی ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے تو starts from positive charge and ends on negative charge اگر ایک positive charge ہے ایک negative charge ہے تو یہ negative charge پوزیٹیو چارج سے start ہوتی ہیں اور negative charge پہ جا کے end ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے بھی بتایا تھا ایسے کر کے دوسرا ہے tangent to field line gives direction of electric field ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہمارے پاس electric field lines جو ہیں وہ صیدھی صیدھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ electric field line ہے اگر صیدھی صیدھی ہے تو electric field electric force کی direction بھی صیدھی صیدھی اسی کی direction میں ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے لیکن اگر کہیں پہ ہمارے پاس electric field تھوڑی سی ایسے کرو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ straight line سے تھوڑا ہٹ جاتی ہے تو اس صورت میں electric field کی direction کیا ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کریں گے اگر ہم یہاں بھی electric field کی direction دیکھنا جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس point پہ تینجن ڈراؤ کریں گے تینجن کا مطلب ہے ایک سیدھی line جو کسی point کو touch کرتی ہوئی جائے تو اس کی تینجن line وہ کچھ ایسے ڈراؤ ہوگی تو یہاں پہ point اس electric field کی direction یہ ہوگی اگر میں اس point پہ electric field کی direction دیکھ نہ چاہوں تو یہاں پہ بھی میں ایک تینجن ڈراؤ کروں گی تو یہاں پہ electric field کی direction یہ ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہو کیا رہا ہے سیم یہاں بھی electric field کی direction میں ہی force کی direction بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ let's say کہ میں نے یہاں پہ ایک positive charge test سیدھی ایسے اور force بھی اسی direction کو لگنی چاہیے تھی لیکن آگے کیا آگیا negative charge تو یہ ایسے جاتے جاتے ایسے مر گیا جب یہاں پہ آئے گا یہاں پہ charge آئے گا تو electric field force کی direction اس طرف کو لگے گی force کی direction بھی اور electric field کی direction تو یہ ٹھیک ہے تو کہیں پہ بھی electric field line ہے لیٹس کہ 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 کچھ اس طرح electric field line lines ہیں کوئی electric field اس طرح بن رہی ہے تو ہم کیا کریں گے اس point پہ electric field کی direction دیکھنی ہو تو tangent draw کریں گے ایسے کر کہ اس point پہ draw کریں گے ایسے تو یہاں نمبر of electric field lines per unit area placed perpendicular give magnitude of electric field اگر ہم نے کہیں پہ electric field کا magnitude دیکھنا ہو تو وہ ہم کیسے دیکھیں گے یہ positive charge ہے اور اس سے کیسی electric field lines نکلتی ہیں ایسے کر گے یہ ایسے اس کی electrified lines ہوں گی اس قسم کی ہو گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی draw کر دیتی ہوں ایسے کر کہ اب اگر ہم نے کہیں پہ magnitude دیکھ نہ ہو ٹھیک ہے electrified magnitude دیکھ نہ ہو کتنا ہے تو وہ ہم کہتے سے دیکھیں گے اب یہ جو field ہے یہ ہمیں electric field کی direction بھی بتا رہی ہے اور electric field کی strength بھی بتا رہی ہے یعنی کہ جہاں پہ یہ lines پاس پاس ہوں پہ پہ زیادہ ہوگی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کے charge پاس پاس اتنے ایریاں میں دیکھو تو یہ field lines بلکل پاس پاس ہیں یہ پاس پاس ہوگی تو electric field strength زیادہ ہوگی تو یہ electric field strength کے بارے میں بھی information دے رہی ہے اگر آپ دور جا کتنی دور دور ہے تو جیسے جیسے دور جائیں گے electric field strength جو ہے وہ کم ہوتی جائیں گے electric field lines پاس پاس ہوگی electric field strength زیادہ ہوگی دور دور ہوں گی تو electric field strength کم ہوگی تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اگر ہم کہیں پہ electric field کا magnitude معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے کہ ایک area لیں گے unit area لیں گے unit area کیا ہوتا ہے کوئی بھی two dimensional چیز جو ہوتی ہے اس طرح کی جس کے صرف two dimension ہو یعنی کہ y axis ہو اور x axis ہو ٹھیک ہے اس کوئی بھی area لیں گے یہاں پہ ہم electric field magnitude معلوم کرنا چاہتے تو ہم کیا کریں گے اس area کو یہاں پہ بلکل اس کے perpendicular رکھیں گے پر پر دیکھیں گے کہ اس area میں سے number of lines field lines number of field electric field lines کتنی گزر رہی ہے تو وہی کیا ہوگا وہی electric field کا magnitude ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ area perpendicular رکھنے کا مطلب ہے میرے پاس یہ ایک بوک ہے اب یہ ایک area یہ ایک surface ہے ٹھیک ہے اب یہ surface اگر میں ایسے رکھوں گی تو یہ میں نے کیا رکھ دی horizontal اگر میں اس کو ایسے کر کے y axis کے long رکھوں گی تو یہ کیا ہے یہ perpendicular ہے let's say electric field lines جو ہیں وہ ایسے جا رہی ہیں کیسے جا رہی ہیں ایسے بلکل ایسے تو اس area میں سے perpendicular area میں سے جتنی number of lines گزریں گی اتنا ہی magnitude electric field کا زیادہ ہوں گا ٹھیک ہے اب اس area میں سے دیکھو کتنی electric lines گزریں ہیں ایک دو تین ٹھیک ہے اب اگر یہ area اتنا ہی area میں تھوڑا سا بلکل اتنا ہی بلکل area جو ہے میں تھوڑا سا یہاں پہ لائے رکھ دوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا اتنا ہی area perpendicular میں نے کیا کر دیا یہاں پہ لا کے رکھ دیا اب اتنے ہی area میں سے یہاں پہ کتنی lines گزر رہی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات ٹھیک ہے یہاں پہ کتنی گزر رہی تھی ایک دو تین تو یہاں پہ number of lines اس area میں سے زیادہ گزر رہی ہیں یہاں پہ کم تو یہاں پہ electric field کا magnitude زیادہ ہے یہاں پہ electric field کا magnitude کم ہے یعنی کہ electric field کی amount جو ہے وہ کم ہے تو number of lines per unit area placed perpendicular give magnitude of electric field ٹھیک ہے no two electric field lines intersect each other if does electric field will have which is physically not possible یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ electric field lines کبھی بھی ایک دوسرے کو intersect نہیں کر سکتی یعنی کہ cross نہیں کر سکتی اگر ایسا کرتی ہے تو وہ physically possible ہی نہیں ہے اگر کروا کے دیکھ لیتے ہے یہ ایک electric field کی direction ہے اور دوسری یہ ایسے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں electric fields ہیں ایک دوسرے کو cross کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو electric field میں جب بھی یہاں پہ لائن ہے یہ electric field line ہے یہاں پہ ایک positive charge رکھتی ہوں تو یہ کیا کرے گا یہ positive charge line کے بالکل ساتھ ساتھ move کر جائے گا کیونکہ یہاں اگر میں یہی charge یہاں پہ رکھوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرف کو بھی force لگے گی اس طرف کو بھی force لگے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ charge جو ہے ایک ہی time پہ ادھر کو بھی جائے گا اس time پہ جو possible نہیں ہے ایک charge ایک ہی لگے یہ کیا ہے یہ possible نہیں ہے تو electric field lines ایک دوسرے کو کٹ نہیں سکتی کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک charge جو ہے وہ ایک time پہ دو directions میں جا رہا ہے جو کہ possible نہیں ہے ٹھیک ہے تو uniform electric field lines are parallel and equally spaced and not parallel where is known uniform تو یہ میں پیچھے بتا چکی ہوں the lines are closer where field is stronger and are farther apart جو lines ہوتی ہیں وہ closer پاس پاس ہوتی ہیں اور farther apart ہوتی ہیں دور دور ہوتی ہیں جہاں پہ ویکر ہوتی ہے جیسے یہاں پہ میں پاس ہے ٹھیک ہے یہ ایسے تو اب یہ تو پروپرٹیز ہوگی جو بک میں لکھی ہوئی تھی اب یہاں پہ کچھ ایکسٹرا پروپرٹیز ہیں جو بک میں نہیں ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اگر کوئی آپ نے ٹیسٹ دینا ہے یا ایک ایک اٹ یا کوئی اور ٹیسٹ تو یہ اس